جب یہ نوازشی صاحب اور خاص کرنے آئے تھے تو ہمارے ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ اسے پھر آپ مل کر گمتے ہیں نوازشی صاحب نے ایسے ہاتھ دو رہا تھا لیکن بعد ازا یقین دلوایا گیا کہ دونوں سے پہلے جو آپ مل کر چلیں گی لیکن جب دوستہ انہوں میں بجر پیش کیا گیا پپر پارٹی نہیں شامل ہوئی بھاک نے بھی یہی عمل دکھنی سے مصر آیا کہ جو نوازشی صاحب نے اس وقت یہ سائن کیا تھا دیکھیں میں آپ کی بات کو آپ کی اجازت سے دو حیثوں میں تقسیم کرتا ہوں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ دو مختلف الخیال سیاسی جماعتیں ان کا ہر نکتے پہ اتراز کرنا اتفاق کرنا ان کا حق ہے وہ کوئیلیشن میں ایک حکومت میں ہیں جس میں وہ کوئی حیثے دار نہیں ہیں لیکن آئینی عودوں پر وہ ہمارے ووٹس کے ساتھ منتخب ہوئے ہیں جہاں پر ہمارے ووٹس کی ضرورت ہے سو ایڈ ایس پیپلز پارٹی مسلم لیگ آپس میں ایک ان کی ارنیجمنٹ ہے جہاں پر ہم نے انہیں مدد کرنی تھی ہم نے ان آئینی عودوں پر تمام ووٹس ان کو دیئے اب حکومت سازی کے عمل میں کچھ میرے نظریات اور توجیحات ہیں کچھ ان کے نظریات اور توجیحات ہیں جو کہ پبلک ریال میں ہیں سب ان کو جانتے ہیں یعنی میں ایک نکتہ نظر رکھتا ہوں پرائیوٹائزیشن پہ میں ٹائٹننگ آف بیلٹ پہ ایک نکتہ نظر رکھتا ہوں میں سرکار کا حجم گھڑانے پہ ایک نکتہ نظر رکھتا ہوں انہی مداد میں پیپلز پارٹی ایک نکتہ نظر رکھتی ہے تو اس کا آپس میں ایک مختلف نکتہ نظر رکھ کے تبادلہ خیال کرتے ہوئے کسی ایک بات پر متفق ہونا نہ متفق ہونا سیاست کام ضروری میں بیزر پارٹی کے سامنے کے عمال میں مضور ہوگی ضرور ہوگی کیسے ہوگا کہ نہیں ہوگی اور اگر پیپلز پارٹی نہیں ہوگی تو بجٹ پاس ہی ہوگا دیکھیں as long as i am the speaker وہ حق ہے ان کو ملیں گے اور یہ مجھے چیف منسٹر کی اور مجورٹی پارٹی کی ڈیریکشن دی ایسا بالکل نہیں ہوگا جیسا پچھلے چار سال میں ہوگا تھا دیکھیں نا پچھلے چار سال کی ایک سیاہ کہانی ہے میں creation of vote ہوں parliament یا assembly نامکمل کیسے ہوتی ہے کہ آپ اس کی working کو نامکمل رہنے دیں چار سال تک بغیر standing committee یعنی جو پچاس فیصد تک عوامی نمائندگی کا حق ہے وہ آپ کا ان committees میں جو standing committees ہوتی ہیں اس میں ادا ہوتا ہے تو چار سال تک وہ standing committees ہی نہیں تھیں تو یہ بزدار حکومت کا خاصہ تھا دیکھیں یہ معاشروں کی زندگی کے وہ مباحثات ہیں جو بہتری کی طرف جاتے ہیں اور میں حیران اس بات پہ ہوں کہ یہ pick and choose نہیں ہونی چاہیے پھر principle بات ہونی چاہیے تب جو یہ موزز جج سہبان جو آج یہ بات کر رہے ہیں جب شوقت عزیز صدیقی چیخ چیخ کر پکار پکار کر پلندے اٹھا کے پھر رہے تھے تو تب ان جج سہبان کو جو بینچ پہ تب بھی موجود تھے تب اس کے احساس نہیں ہوا جب وہ کہہ رہے تھے کہ ان اداروں کی افسر ہمارے دفاتر میں آتے ہیں فیصلے لکھ کر لاتے ہیں جج بشیر کو بھی فیصلے دیتے ہیں ہائی کورٹ اسلامباد کو بھی فیصلے دیتے ہیں لہور ہائی کورٹ میں کئی ججز نہیں بیٹھے کئی کنل سہبان بیٹھے یہ سب باتیں وہ پکار پکار کر چیخ شیکہ کو مقدمہ اٹھا کے سپریم کورٹ پہ چلے گئے یہ سارے اصحاب بینچ پر موجود تھے اور مم تھے لک ٹائٹ تھے پھر پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے پھر پہلے تسلیم کریں مانیں پھر یہ کسی ایک کی فیورٹیزم نہیں ہونی چاہیے تو جب تک آپ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کسی اصول کا پیرہن اپنے گلے میں ڈالیں گے ہم اس کے ناکد رہیں گے اور اگر آپ انڈیپینڈنس آف جڈیشری کی بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہر تصب سے ازاد ہونی چاہیے اس ایک تصوصے دیکھیں اگر یہ اگر یہ پارٹیزن کا شکار نہ ہوا فیصلہ اور اس لیے اگر انٹرنیشنل جوری سٹوڈنس آپ دیکھیں تو یہ وہ جرائیم ہیں جن کو قومیں ماف نہیں کرتے ہیں عدالتیں تو دور رہے گی عدالتوں نے تو شہادت کی اوپر جانا ہے جرم ہوا کہ نہیں ہوا قانون پر جانا ہے اس کی بڑی لبرل انٹرپٹیشن کرنی ہے دیکھیں نا کل امریکہ کی ایک کوٹ میں ایک بمپ گنز کے لاو کے اوپر انہوں نے وہ بین جو لگایا ہوا تھا جس کے نتیجے میں روز امریکہ جیسے ملک میں سینکڑوں لوگ سکولوں میں کالجوں میں بزاروں میں سینماز میں ان کی پبلک لائف کے پپ لیسز پہ جہاں پر وہ انٹریکٹ کرتے ہیں رات کو کوئی ایک گنمن آتا ہے اس کے اندر اس کی آٹومیٹک مشین گن اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ سینکڑوں بڑٹ فائر کرتا ہے کئی لوگ وہی پر ایسے گر کے گرتے ہیں جیسے شاکیر گرتے ہیں وہاں پر ان کو گلا گلا کے مار دیتے ہیں بڑھ سپریم کورٹ آف یونائیٹڈ سٹیٹس نے جو کہ اس کا آخری آربیٹر ہے اس نے کہا کہ یہ بین اٹھا دیں سینکڑوں کی تعداد میں مرے افراد کی گنتی کسی طرف نہیں لیکن کورٹ نے فیصلہ کیا کہ نیرو انٹرپیٹیشن آف رو قانون کے ایک نکتے پر لیکن جو اس کے بعد میں نے اس کی کومنٹری سنیں وہاں پر میں نے ایکٹیویسٹ کو جو کہ لوگوں کی جانوں کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں وہاں کی سیول سوسائیٹی کے لوگ وہاں کے ایکیڈیمیشنز اور وہاں کے جو ان کے پولٹیکل لوگ ہیں یا وہاں کے ان کی جو سیول سوسائیٹی کے اور جو لوگ لابنگ کرتے ہیں تو ان کا نکتہ مجھے زیادہ بائی سے اتفاق مجھے لگا جس کے ساتھ متفق ہونے پر دل کیا وہ یہ تھا کہ جو سو سال پہلے بنا قانون ہیں اور جو پریزیڈن ٹرمپ کے پوائنٹڈ جو لوگ ہیں انہوں نے یہ فیصلہ اس طرح سے دیا ہے تو یہ مماثلہ کم تلاش کر رہے ہیں کہ اگر کسی ایک شخص کی ترفداری کی بنیاد پر آپ وہ ایشیوز جو کہ سوشل ایریڈیگیشن کے ہیں تو امریکہ جیسے ملک میں یہ ہو سکتا ہے تو یہ بیس تو بھی چلنی ہے یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں